بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر یعنی عید کی نماز کے بعد جو خدبہ دیا جاتا ہے وہ خدبہ کیا ہے؟ میں نے بہت ہی آسان اور مختصر سے خدبہ آپ کے لئے تیار کیا ہے کیونکہ کرونا وارش کے وجہ سے لوگ ڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے کوئی گھر میں نماز پڑھے گا تو کوئی عیدگاہ میں دو چار آدمی کوئی مسجد میں تو اس طرح کر کے عید کی نماز ہوگی اسی منظر کو پیسے نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے تیار کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو خدبہ پڑھ کے سناوں گا دونوں خدبہ اس کے بعد خدبے کے بارے میں ضروری جانکاری وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلا خدبہ عید کا آپ سن لیجئے اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللہُ الْعَظِيمِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلا آلہ وسائر اصحابه وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم هذا عيدنا او كما قال علیه الصلاة والسلام اب آپ کا پہلا خدبہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ کو دوسرا خدبہ شروع کرنا ہے پہلے خدبے ایک بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے میں آئیے انشاءاللہ اس کے وضحات کروں گا اب دوسرے خدبہ سنو لیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ الحمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونتبکلو علیه وناعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له وَمَن يُدْلِلْهُ فَلَا هْاأِيَ لَهِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر الی اللہ وال oceans وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وال kernel اللہ اکبر الله اکبر الалы اکبر وللہ الsz�ette قال اللہ تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وقال ابدل البشر علیہ السلام عجل الاضحاء وآخر الفتر او کما قال عليه الصلاة والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتنا فی الدنيا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ یأمركم بالعدل والإحسان یہ آپ کا خدبہ مکمل ہو گیا اس کے بعد خدبہ کس طرح کیا دیں گے اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جیسے کہ فتاوہ عالمگری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھالیس پر فتاوہ شامی جل نمبر تین صفحہ نمبر اکیس پر بھی چند باتیں آپ کو ملیں گی سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ خدبہ زبانی پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو خدبہ یاد نہیں ہے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کتاب وغیرہ میں دیکھ لیجئے بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں کاغی میں یا کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ لیجئے اور اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ بہتر ہے کہ آپ یاد کر لیجئے یاد کر کے زبانی خدبہ پڑھئے زبانی خدبہ دیجئے یہ آپ کے لئے مناسب ہوگا بہتر ہوگا نمبر ایک نماز کے بعد مختصر دعا کریں اس کے بعد خدبہ دیں نمبر دو امام ہی خدبہ دے تو بہتر ہے ورنہ دوسرا آدمی بھی خدبہ دے سکتا ہے نمبر تین خدبہ ممبر پر دیں اگر ممبر نہ ہو تو کوئی اونچی چیز رکھ دیں اور اس پر کھڑے ہو کر خدبہ دیں نمبر چار عیدین کا خدبہ سنت ہے واجب نہیں ہے یعنی بغیر خدبے کے بھی نماز ادا ہو جائے گی لیکن قدرت ہونے کے باوجود خدبہ دینے کی طاقت ہے خدبہ دے سکتے ہیں اس کے باوجود خدبہ نہ دینا بہت بڑی محرومی ہے نمبر پانچ طہارت کی حالت میں یعنی پاکی کی حالت میں خدبہ دیں نمبر چھے حاضرین کی طرف یعنی آپ کے جو مسلی ہیں جو آپ آپ نے جسے نماز پڑھایا ہے جو آپ کے مقتدی ہیں ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی طرف چہرہ کر کے آپ خدبہ دیں نیکے قبلے کی طرف یعنی قبلے کی طرف چہرہ کر کے خدبہ دینا یعنی آپ کے مقتدیوں کی طرف پیچھا کر دینا یہ مکروح ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نمبر سات پہلے خدبے کے شروع میں مسلسل نو مرتبہ تکبیر کہیں یعنی نو مرتبہ اللہ اکبر کہیں پھر دوسرے خدبے کے شروع میں مسلسل لگاتار سات مرتبہ تکبیر کہیں نمبر آٹھ خدبہ شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہونے کے بعد تعود یعنی عود باللہ من الشیطان رجیم پڑھیں اس کے بعد خدبہ دینا شروع کریں اور یہ جو پڑھیں گے یہ سرن پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے زور سے نہیں پڑھیں گے اس کے بعد نمبر نو خدبہ بلند آواز سے دیں اور اتنے بھی بلند آواز نہیں ہو اتنا زور سے نہ چلائیں کہ جس سے کراہت آنے لگے یعنی لوگ گھبرات محسوس کرنے لگے کہ امام صاحب اتنا زور کیا چلائ رہے ہیں نمبر دس خدبے میں کلمہ شہادت پڑھیں جیسے کہ ابھی خدبے میں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نمبر گیارہ دروشری پڑھیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا چکا ہوں نمبر بارہ واضح نصیحت کریں وہ بھی خدبے میں آ چکا ہے نمبر تیرہ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں میرے خدبے میں میں نے جو خدبہ تیار کیا ہے نمبر چودہ اپنے لئے اور تمام امت مسلمہ کے لئے دعا کریں وہ بھی میرے خدبے میں آ چکا ہے نمبر پندرہ عربی میں خدبہ دیں یہ بھی عربی میں آپ سن چکے ہیں میں پڑھ چکا ہوں نمبر سولہ دونوں خدبے کے درمیان تھوڑی دیر کے لئے بیٹھیں یعنی کم سے کم تین آیت پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں تین تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیرے بیٹھیں پہلے خدبہ پڑھ کے پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دوسرا خدبہ پڑھیں نمبر سترہ خدبے کے وقت ہاتھ میں اسا پکڑنا لاتھی پکڑ کے خدبہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے یا کوئی شریعت کا الگ سے حکم بھی نہیں ہے نمبر اٹھارہ خدبے کے لئے امامہ باندھنا یعنی امام صاحب کے لئے پگڑی باندھ کی خدبہ دینا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے بنا پگڑی کے بھی آپ خدبہ دے سکتے ہیں نمبر انیس خدبے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں خدبے کے بعد دعا نہیں کریں گے بلکہ آپ نماز کے بعد مختصر دعا کر کے اس کے بعد خدبہ پڑھیں گے نمبر بیس خدبے کے درمیان تکبیر تشریق بار بار پڑھیں میرے خدبے میں سب آ چکا ہے میں سب کر چکا ہوں اس لئے میں نے جو خدبہ تیار کیا ہے اسے آپ نقل کر لیجئے لکھ لیجئے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریے خدبہ شروع ہو جائے تو سننا واجب ہے اگر آپ خدبہ نہیں سن کے ادھر ادھر کام میں مسغول ہو جائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا یہ چند ضروری مسائل جو خدبے کے بارے میں تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے ذرا غور فکر کریں اور دوسروں کو بھی بھیجیں کیونکہ موقع دوسروں کو بتانے کا بھی ہے کیونکہ لوگ خدبے کے بارے میں بہت پریشان ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں